اسلام علیکم منفر تجزیوں کے پروگرام بلیک ان وائٹ کے ساتھ میں حمریم زفر اور ہمارے ساتھیں جناب حسن نسائر حسن صاحب وزیراعظم شباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ کروے اور سخت فیصلے کرنا ہوں گے سخت فیصلوں کا بوجھ غریب عوام نہیں اشرافیہ پر ڈالا جائے گا مہنگائی میں غریب پسک ہے اس میں کونسی چیز نہیں ہے پرانی بڑھ کے ہیں چالی سال سے یہ کچھ کر رہے ہیں دیکھو بات سنو کچھ نہیں ہونا ہمانا اور جو ہونا ہے وہ میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا یاد رکھنا جب پاکستان محرز وجودیں آیا ہے کڑوے اور سخت فیصلے اسی وقت شروع ہو جانے چاہیے تھے یہ وہ دن تھے جب کامن پن نہیں ہوتی تھی کانٹوں کے ساتھ کاغذوں کو کیا کرتے تھے جالی کلیم فائل ہو رہے تھے اندہ دھند رشوت گندگی بدماشی یہ روچ پہ پھر جالی ذاتیں یہ وہ سارا اچھا یہ ڈے بان سے ہونا چاہیے تھا قائد عظم کو مولت نہ ملی پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا اور اس کے بعد چل سوچھا چالی سال پہلے جب یہی لوگ جو بکڑوے فیصلے سخت فیصلے بغیرہ بغیرہ کا برد کر رہے ہیں یہ آئے تو پھر ماشاءاللہ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اب صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگوں کچھ خاندانوں کچھ طبقات کے موں کو خون لگ چکا ہے آدم خور آدم خور کا جواب صرف گولی ہوتا ہے کتابیں بھری پڑی ہیں جس کے جس شیر کے خاص دور پھر موں کو لگ جائے انسانی خون وہ نہیں اس کا جواب پھر جم کابٹ یا کیانتھ ہینڈرسن کی گولی ہوتا ہے جو شکاری تھے ان کی کتابیں ہیں اچھا تو میں اپ سے نہیں کہہ رہا میں ایک زمانے میں میرا تکیہ کلام تھا میرے بیسیوں کولموں میں بار بار رپیٹ کیا میں نے کہ اس ملک میں نظام کو تیزاب سے غسل دو جتنا گندہ غلیظ بدبودار ہو چکا ہے یہ کسی ڈیٹرجنٹ یا سابون کے بس کی بات نہیں تیزاب میں غسل دو تو یہ ساف ہوگا پھر میں نے اس کو ذرا امپروف کیا تھوڑا شریفانہ بنایا اپنے اس جملے کو کہ بنیادی اور جہری تبدیلیاں جب تک نہیں آتی یہ ناممکن ہے اور یہ تبدیلیاں کوئی سر پھراہ لاسکتا ہے یہ دھندے کے لوگ نہیں یہ شگر ملے بنانے والے اور ٹیٹیاں میٹیاں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ صرف گونگنوں سے مٹی جھاڑنے والا مٹیریل ہے اس سے آگے یہ جانی سکتا کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ آپ کو بھی صحیح زندگی دے اور آپ کے صدقے اگر ہمیں چاندہ مہینے یا کوئی وقت مل جائے جو ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا اور جو ہوگا وہ سامنے آ جائے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں بلکل فضول بات پبلک کنسمشن کے لیے ہمیں توفیاں گولیاں لیپ ٹاپ یہ لیپ ٹاپ بٹ رہے ہیں بس تقریروں تقریروں کی شکل بقی چھوڑو جی حضرت صاحب دوسری طرف وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے یوت سکولرشیپ پروگرام کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ غریب کا بچہ باہر پڑھنے کیوں نہ جائے بڑا ویلڈ سوال ہے بڑا کھوکلا سوال ہے غریب کا بچہ پہلی بات یہ ہے غریب میں بناتا ہوں مستحق افراد ان کو جنم کون دیتا ہے غریب پاورٹی لائن پہ جو لوگ جنم لیتے ہیں خط غربت پہ آپ بناتے ہو میں بناتا ہوں ہمارے اداری کی اس میں کیا کانٹیبیوشن ہے شاہر عدیب بناتے ہیں کون بناتا ہے غریب کا بچہ اور جو کروڑوں بچہ سکولوں سے بار ابھیوز ہو رہا ہے دھکے کھا رہا ہے پٹھوں پہ کام کر رہا ہے پنکچر کی دکانوں پہ پہانے پہ چھوٹے او بھائی مت کرو اس طرح کا کام خدا کا واسطہ اللہ ہیس گیون یو اوپرچونٹی پتہ نہیں یہ اوپرچونٹی ہے یہ انام ہے یا امتحان ہے تم لوگوں کا باہ بور کو مارا گولی اندر دیکھو جو بار پھر رہے ہیں سکولوں سے بار ان کی پڑھائی کا اچھی پڑھائی کا بندوبست کرو اور یہ جو چھچور پناہ اس ملک میں چل رہا ہے وہ ختم کرو کاؤنسلنگ کرو بچوں کو ایک خاص لیبل تک میڈل میٹک جو بھی میرا سبجیک نہیں ہے کاؤنسلنگ کی بات کر رہا ہوں وہاں تک تعلیم اس کے بعد کوئی گروپس بیٹھیں جو بتائیں یہ 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 بچے جو ہیں ان کو ہم نے ڈیفرنٹ ہنر سکھانے ہیں وکیشنل قسم کی کوئی تربیت دینی ہے یہ ایم 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 ایٹم کہاں کرنا کیا ہے انہوں نے بہر پڑھا کے کیا کرنا ہے جس میں دم ہوگا اس بچے کہ لے جاؤ ہی انیورسٹی تک وہ اپنی ہکے زور پر چلا جائے گا سکولرشپ دھکے کھاتے ہیں پھر تیک بہر بند کرو یہ کام خالدی ایم ایم ایدہ سکولرشپ بہر بھیج دو جو پھر کیا وہ خاندان سے ہی کٹ جائے گا اپ گریڈیشن اف ای سوسائٹی ایس 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 ایک دھوکے ننگے گھر کا بچا تم بہر بھیج بھی دو گے وہ واپس آئے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ اس طرف مو کر کے تھکے گا بھی نہیں اصل طریقہ ٹھنڈا لیکن یہ سوڈا بکتا نہیں چونکہ ہم ڈرامائی قسم کے لوگ ہیں اب ہم بھی اسی رکھ ہیں جیسے حکمران ویسی عوام جیسے لوگ ہوں ویسے حکمران ان پر مسحلت کر دی جاتے تو we are the same material کیا ٹوپی ڈرامائی جو باہر ہے بچہ اس کا ذمہ لو ختم کرو بعد چالیس سال پہلے کتنا غریب تھا اس ملک میں کتنا مستحق تھا آج کتنا ہے اور آج سے دس سال بعد کتنا ہوگا یہ کوئی اوقع کام ہے it is very simple آج بھی مالتس کی theory of population ہم جیسے ملکوں پہ سو فیصد اپلائے ہوتی ہے اب آدی بڑھتی ہے دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ ریکٹ اٹھا کے دیکھ لو کلکلیٹ کر لو کیا ہوگا ایمی کیا غریب کا بچہ با یہیں پڑھا لو لیکن قوالیٹی ایجوکیشن یہ جو ٹوپی ڈرامیں ہیں یہ بند کرو بہت سارے سبجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں تمہارا مقابلہ دنیا کے ساتھ جن میدانوں میں ہے ان میں آگے چلو آگے چلتے ہیں حسن صاحب نواز شریف نے تشویش کا اظہار کرتے ہو کہا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور کتنی مہنگی ہوگی عوام کے سبر کو کب تک آسمائیں گے یہاں وہ بھر وہی ٹوپی ڈرامہ اسارے ایک ہی طرح وہ پرائی منسٹر کے بھی اسی طرح کے بیان آ رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ہے مریم صاحب زادی بلی ہے وہ بھی اسی ٹون میں وہی راگ ہے وہی کچھ ہے اوہ بھائی کہ کب تک کریں گے تو بھائی کہ کب تک سبر آزمائیں گے جب تک وہ پاگل نہیں ہو جائیں گے جب تک آپ آزمائیں گے آپ آزماتے رہے ہو پیلی ٹیکسیوں سے لے کے تو یہ یہ سارا سارا کونسی چیز ہے جس میں کنٹینیوٹی ہے کوبکار ہے تو سستے آٹے تو تندور تو پتہ نہیں کیا کیا سارا کچھ اچھا تین دفعہ کا پرائی منسٹر بھائی دوسری دفعہ پینگا چھوٹ رہے ہیں تو بھائی آئی ایم 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 کیا آئی ایم ایم اس کو بلن بنا رہے ہیں لوگوں میں بے وکوف بنا رہے ہیں آئی ایم 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 آئی ایم ہاتھ چونہ نے ہائیڈروجن بوم پھڑے ایسی کے ساتھ نہیں بیکاریوں رگھڑتے ہو ناکھیں اپنی اپنی اگائی ہوئی اپنی کاش تی ہوئی فسلیں آپ لوگوں کاٹ رہے ہو تو بس ٹھیک ہے اور عوام جو ہیں مورت میں مارے جا رہے ہیں بیچ میں آپ کا بگنا کچھ نہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک جہاز ڈھوپتا ہے تو سب سے پہلے چوہے چھوڑتے ہیں وہ ان کا تو سارا کچھ باہر ہے یہ تو ایمی انٹرنس ہے جیسے آپ دوست کا نہیں اتنا سا انٹرنس باہر ہوتا ہے ساری آپ دوست پانی کے نیچے ہوتی تو ان کے سارا سارے معاملات ان کے فٹ ہیں کام کاروبار گھر بار جاہدادیں سارا کچھ ٹھیک ہے باقی یہ کب تک پھلانا یہ اہمی جھوٹی دو نمبر قسم کی اظہاری لپ سروسید سے کہتے ہیں اظہاری حمدہ دی یہ کچھ بھی نہیں ہے کب تک یہ آپ بتاؤ اب میرے جیسے جاہل سے پوچھ رہے آپ بتاؤ کب تک ویسے حسن صاحب اخباری خبر کے مطابق نواز شریف رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ ادا کریں گے اور چیک اپ کے لئے لندن میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے اور امید ہے کہ عید بھی وہیں گزاریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ باقی ساری زندگی وہیں گزاریں گے اور لندن جانے کا فیصلہ بھئی ان کا پسل گھار ہے جاتی عمرے پیچھے رہ گئے جاتی عمرہ ٹو وہ لندن ان کا جاتی عمرہ ٹری ہے جائیں گے وہاں عمرے بھی کریں گے سبحان اللہ ہے یار ویسے خدا کی قسم عجیب و غریب نفسیات نواز شریف the entire nation یہ تو وہ ملک ہے جہاں لوگ اس طرح کے عبادات کے لئے بطور رشوت قبول کر لیتے ہیں پیکج فیملی کے ساتھ ایسی مثالیں بھی ہیں تو مجھے لندن جانے کا تو نہیں کوئی اطلاع لیکن لندن سے واپسی کا پھر کوئی پروگرام ہے کہ وہی کام پنجابی کی کہندے ہیں ناتی تو تی رہ گئی بس چلو جی نیکس خبر میں چلتے ہیں حضرت بخباری خبر کے مطابق خیبر پختونخہ کے وزیر علی علی امین گنڈاپ انہیں شہریوں سے خطاب کرتے ہو کہا رشوت مانگنے والے افسر کے سر پر اینٹ مار کے سر پھار دو فرمان ہے رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں افسر کے بیٹے کو بتاؤ میں نے تمہارے باپ کو جہنم میں جانے سے بچایا دیکھو بات سنو میں نے چند افلاتونوں کو سنو کہ دیکھو جی کیسا چیف منسٹر کہتا سر پھار دو میں اس کی جگہ پہ ہوتا تو میں کہتا پیٹ پھار دو دیکھو بات سنو یہ سمبولک ہوتا ہے سر پھارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری ہی پھار دو مطلب ہے ریزسٹ کرو مضا مت کرو اچھا پیٹ پھارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا دیکھو ہماری ہم زندگی میں کئی لوگوں سے سنا ہے کوئی یار ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے یہ سنا ہے کہ نہیں کبھی اے ہو جی زندگی کولو دی مرنا بہتر ہے پاکستانیوں کو نومل ایکسپریشن یہ بنتا جا رہا ہے لیبر کام کر رہی من کے گفتو کو سنتا ہوں میرے ڈانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ وہ جب ملک کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ بھی نظام کی بات کر رہے ہوتے ہیں ملک ہے ملک تو کھیت کھلیان دریار نیریں سمندر پہاڑ کانیں مطلب یہ چشمیں سڑکیں بیلڈنگیں ملک تو نظام جب آپ ملک کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اس کے نظام پہ لانت بھیج رہے ہوتے ہیں تو بالکل اسی طرح یہ ایک سمبولک بات ہے ایک دردے دل والا آدمی کا تک ان کا پیٹ پھار دو اچھا اور بے شرمی بے حیائی اوہ یار باقی چھوڑو کیا ہم وہی رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ رمضان میں بلیک سے بازنی آتے ہیں ذخیرہ اندوزی سے بازنی آتے ہیں اچھا وہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو کس کو نہیں پتا اور یہ جتنے ڈھونگ پورے ملک میں ہم نے قدم قدم پہ کھڑے کیے ہوں گے ان کا کوئی فائدہ ہے مجھے بتاؤ جو اسلام کی بنیادی تیچرز ہیں بنیادی بڑوں کا عدب ہے چھوٹوں کا خیال ہے عورت کا احترام ہے رشوت لینا جہنمی یہ وہ بغیرہ یہ کس کو نہیں پتا یہ تو ریڈی والے کو بھی پتا پریکٹس کچھ ککھ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں اب یہ اس کے بارے میں گھنڈاپور کے بارے میں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے پتہ نہیں خاتوم تھی کوئی عجیب سی کہ کیا بات وہ کیا بات ہے سطح ہوا آدمی دردے دل کا وہ ایک سمبولک بات کر رہا ہے اس کی علامتی اہمیت ہے جب ہم کہتے ہیں گفتگو میں انسانی سروں کا سمندر وہ سمندر ہوتا ہے ایک سمبولک سی بات ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ جب تک اور یہ ہونا نہیں اپنی زندگی ہماری تو پتہ نہیں اتنی رہ گئی ہے یہ آپ کی زندگی میں بھی نہیں ہونا اللہ آپ کو طویل زندگی دی یہ نہیں ہونا یہ اس ملک کے جڑوں میں جو زیر جو گند جمع ہو چکا ہے اس کو بڑا کو حوصلے والا بندہ ہی لکھا لیں یہ میفیاز ہیں ان سے خوف زیادہ ہیں حکمران بھی چونکہ وہ ان کا حصہ بھی ہیں اب دوریاں دوریاں تیریاں تیریاں درشتے داریاں مفادات مشترکہ ہیں تو اس لیے سب ٹوپی ڈرامے کریں گے گونگلوں سے مٹی جھاڑیں گے nothing more than that جی حضرت صاحب آگے چلتے ہیں شیرف صلی اللہ مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پچھلے دور میں خیبہ وقتون خواہ میں بہت کرپشن ہوئی لوگ عرب نئی کھرب پتی بن گئے سابق وزیر علیہ محمود خان پچیس لاکھ روزانہ کماتے تھے آپ نے تھے کہا ہے میں نے ہیں اس نے کوئی کانوں شانوں کا کو وارداد ڈالی تھی جس میں سے آج بھی اس کو پچیس لاکھ روزانہ مل رہا ہے میں نے یہ پڑھا ہے وہ غلط ہوگا مجھے نہیں پتا باقی یہ بات میں اب تمہیں ایک بات بتاؤں مجھے کہو کہ پچھلے دس سال میں پانچ سال میں سب سے خوبصورت جو دو باتیں لوگوں نے کی میرا دونوں تو لینہ دینے نہیں ہے ایک شہباز شریف نے کہا تھا جب وہ پچھلی بار یہ پی ڈی ایمی ہیں یہ وہ وہ ایک جگار نہیں لگا تھا اس میں اس میں شہباز شریف نے ایک جملہ بولا تھا کہ سمام میں مجھ سمیت سب ننگے ہیں کمال کی بات اس پہ تو دس دس گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اس طرح کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی they don't sound good کس نے کہا sitting premise کہ سمام میں سب ننگے ہیں مجھ سمیت سب ننگے ہیں دوسرا شیر افضل جنون شیر نے ایک بات کی خرپتی بن گئے بن گئے ہوں گے اس کی وجہ کیا ہے material تو وہی ہے نا میرے جیچا ہی وہ اسمانوں سے اترے تھے واقعی کیا ہے میں تو کہتا ہوں اس ملک کے لیے حکمران امپورٹ کر لو اور شریفی امپورٹ کرو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی اور بات سنو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہتے کے لیے آپ کی بات سنن کے depression ہوتا ہے بڑے لوگ کہتے ہیں تو میں نے کہا ہونے تو میں کیا کروں ہوتا ہے تو جھوٹ تو نہیں میں ڈرم میں نہیں کر سکتا کسی بھی ملک میں یاد رکھنا صرف دو حقیقتیں ہوتی ہیں بہتا ہوں ملک نہیں ہوتا پاکستان سے بڑے جنگل اور سہرابی ہیں ان کو ملک نہیں کہتے ملک ہوتے ہیں عوام سے وقی تو ایک قطعہ عراضی ہے نا اچھا اس میں دو realities ہوتی ہیں صرف دو اشرافیہ اور یہ عوام اشرافیہ یاد رکھنا ہزاروں سال پہلے بھی ہوتی تھی قبیلے کی یہاں بوتھے اٹھا کے لفظ بول دیتے ہیں پتہ کھک نہیں ہوتا قبیلوں کے جو سردار ہوتے تھے وہ اشرافیہ ہوتے تھے لیکن وہ جنون اشرافیہ جنون اشرافیہ بہیب کرتی ہے جیسے ماں باپ بہیب کرتے ہیں سختی کے وقت سختی کہتے ہیں کھلاو سونے گانے والا دیکھو شیئر کیا یہ ہوتی جنون پاکستان کی جو گھٹیا اشرافیہ یا یہ اشرافیہ یا ہی نہیں یہ تو کمی یا اور طرح کے لوگ یہ ٹرائبل چیف بھی کمحال ہے وہ بات کی طرح ہوتا ہے حتیٰ کہ مافیہ کے جو اپنے بندوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اس طرح نہیں نومل بات ہے جیسے ایک آدمی اگر اس کو پیٹس کا شوق ہے وہ گوڑے کتے کبوتر کونجیں یہ پالتا ہے تو ان کا خیال رکھتا ہے یہ جنون اشرافیہ ہی نہیں ہے یہ بھیڑیوں یہ بہت غلیز قسم کے کوئی جانور ہے اچھا اب یہی میٹیریل ہے نا اب پاکستان میں سچی بات میں عوام آپ اشرافیہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون زیادہ کر رہا ہے قتم جس کی اتنی سی چونچ ہے وہ اتنی سی بھوٹی اتارتا ہے ملکی جس کا اتنا بڑا جبڑا ہے وہ پرچہ اتارتا ہے اور بیرون ملک جا کے پھر انویسٹ کرتا ہے اور یہ فریزر میں رکھ دیتا ہے یہ کہانی ہے ٹوٹلس ملکی دو نمبر اشرافیہ اور عوام کے درمیان مقابلہ قسمات کا ہے کون زیادہ کرپٹا ہے کون زیادہ بڑا خائن ہے کون زیادہ بڑا دھوکہ ہے یہ جو پچھلے دنوں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں جو بجلی چوری کرتے تھے کون ہے اور یہاں گن پوائنٹ پہ کراتے ہیں یہاں یاد رکھو ہمارے فارم آس پہ سارے بیلز موجود ہیں ہمارا لکھوں میں آتا ہے یہاں بھی میرے بندوں سے آگے ساز بات کرنے کی کوشش کرتے رہے بیلیپور میں کرتے رہے اس وقت بجلی کا یہ حال نہیں تھا کہ جیو یہ نہیں ہے کہ دیلیا کر اپلانا آپ جانتے ہو آسموں نے گئے انہوں نے کی تک گال نہ کرتے چپٹان کارڈے مارے گا یہ کیا ہے یہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ شیر افضل نے بات کی ہے شیروں والی ٹھیک بات کی ہے ہو نہیں سکتا کسی بھی حکومت ہو کہیں بھی ہو جب تک یہ کلچر تبدیل نہیں ہوتا یاد رکھو بڑے سال پہلے آپ شاید سکول گوئنگ بھی نہ ہو ایک امریکن سینیٹر نے پاکستانیوں کے بارے میں ایک جملہ بولا تھا اگر ڈالر کا بدلے میں یہ بھی کر دیں اب وہ میں جملہ بولنے کی سکت نہیں ہے ختم ادھر نہیں دھیان اتنے جاہل ہیں اقتصادیات اقتصادیات ہوش کرو یہ اخلاقیات کا ناجائز بچہ ہے تمہاری گری ہوئی بدکار اشرافیہ کی اولاد ہے تمہاری اقتصادیات ہے سمجھو بھر بھر نقا ہے تو کمران ہو اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کرپٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں یہ تو نیم پاڑل ہو جاتے ہیں جب بھگیار تو بھائی اس ایکسس تو کلیسیفائیڈ انفرمیشن کافی ہوتی ہے مجھے بتا دوں یہاں ایرپورڈ منا ہے تین سال کے بعد میں آگا پیچھا بیج بوشگئے گا میں مہاں جا میں مِسال دے رہا ہوں ایک کروڈ سی تو ککھ نہیں آگے چلو حسن صاحب کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹوڑو کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی حیثیت سے کام کرنا آسان نہیں یہ کام تو پاگل کر دینے والا ہے روز سوچتا ہوں چھوڑ دوں مگر پھر بھی اگلے الیکشن تک کام کرنا پڑے گا یہ بھی کہا دنیا بھر میں جمہوریت خطرے میں ہے جمہوریت بھر اچھے خیر اس کو چھوڑو پہلی بات یہ میں بتاؤں گا اس وقت ٹوڑو کے والد اور تھے کینیڈا کے پرائم منسٹر وہ اور ان کی اہلیا وہ یعنی یہ جسٹن ٹوڑو کی والدہ اور والد وہ دنیا کا خوبصورت ترین کپل سمجھے جاتے تھے جیسے ہالی وڈ کے سٹارز نہیں ہوتے وہ اس طرح کے تھے اچھا اب جو جسٹن ٹوڑو نے جو بات کی ہے پاگل کر دینے والا ہے تو میں نے چند دن پہلے اسی پروگرام میں ارچ کیا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے آلی شان آدمی کہ کیا میرے گلے میں ڈال دیا ہے حکمرانی کاش میں چارہ ہوتا کوئی یونٹ مجھے کھا کے اپنے جسم سے کھا رہی ہے یہ چند دن پہلے مثال دیئے یہ اسی کا موڈرن حالانکہ اس کو کیا پتا ہے حضرت عمر بن خطاب کا لیکن یہ ایک لیول ہے محذب اور غیر محذب منمالز اور انمالز سب من اور من یہ فرق ہے وہ اچھا ہمارے بھی یہی ہیں وہ ہم کو پاگل کر دیتے ہیں وہ خود پاگل ہوا پھر رہا ہے اس میں تو یہ بھی کہا ہے کہ میں چھوڑ دوں یہ کام لیکن اگلے الیکشن تک میں یہ کام کروں گا اس کے بعد میں نے نہیں کرنا کوئی کرتا ہے یار یہ کام ان کی اگر پھون پھانا ہو بے شمار حرام نہ ہو تو ان کی کترخہیں بغیرہ دن راتوں میں پاگل ہوں مجھے بتا دو میں دردر جاؤں ہیرہ پھریاں جھوٹ جھتر سارا کچھ کر کے میں عوام کے خدمت کروں یار میں تو پھر بغیر پروں کا فرشتہ ہو گیا میں پھر تو میں ہی دی ساب سبی سوہ آتھا گیا ہوں کرنے کے آتے ہیں وہ پاگل ہو گیا ہے اس نے کہا ہے پاگل کر دینے والی بات ہے اچھا اس لیے یہ خلوفائے راشدین کی محق ہمیں اس طرف سے آتی ہے اس طرف سے تقریریں آتی ہیں لاؤڈ سپیکر کام میں کوئی نہیں ہو رہا ہے اچھا یہاں میں ایک بات بتاؤں تمہیں یہاں ٹریفیک کا جو حال ہے آپ سب کوئی پتا ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا کیلگری سے بیم جب تم دیکھاؤ کہ آگے گاڑیوں کی لائن وہ اتنی خوبصورت آلی شاند مجھے ڈسپلنٹ لوگ ہی ہے تو پتا کہ چلا تھوڑی دریوال تھی یہ ہرنوں کی کتاریں گزر رہی تھی اسی اندرس ہی پاڑ کے کھا جانے سی ایسا ہی ہے سبحان اللہ تمہارے لون میں گز جاتے ہیں یہ تھے تھنڈیاں مرگیاں اس لئے بات سنو رہے گی جمہوریت الٹیمیٹلی یاد رکھنا انسان کا مقدر اگر کوئی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہلے کہتے تھے نا اس کام کے لیے اتنے گوال آو اس کی بلدیت کا پتا کر آو اس کا یہ جگہ اب وہ دو دو ٹکے کے ٹیسٹ یہ کام کر رہے ہیں الٹیمیٹ انصاف اگر کبھی انسان کے نصیب میں ہوا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثروہ ہوگا یہ فنگر پرینٹس ہیں جھٹلاو اس کو اور وہ جو ہوتا ہے ریٹنا بغیرہ کائیے جو سوکٹ بغیرہ یہ اس طرح کے جو چکر سائنس باقی یہ دنیا بھرگی جمہوریت جمہوریت کیا ہے فراڈ ہے کہیں یہ فراڈ بہت خوبصورت شکل میں ہے کہیں ہمارے ہاں بلکل انڈانگ دڑانگ پھر راجسہ ہی نہیں ہوتا فقیر کہیں اس نے تھری پی سوٹ پہنا اچھا کہتے ہیں جو پلٹیکل سائنٹسٹ ہیں کہ کوئی آئیڈیال ازام نہیں ہے لیکن ابھی تک اس سے بہتر نہیں ملا تو کل مل جائے گا سوالیں نہیں پیدا ہو وہ دیکھو درہ سنگاپور میں بوت پرائم منسٹر کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ایک بندہ کوالیفائے کیا ہمارا جتنا بھی مٹیریل ہے میرا خیالہ واحد شاید بلاول ہو رضا ربانی بلاول اس طرح کوئی دو چار پانچ مجھے معاف کر دینا میں سب کو تدھائے رہنے ادبائیز ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو تم میرٹ پہ نائب تحصیل دار پھر دی کرو امیر علی ٹھگ جیسے لیجنڈ ٹھگ کے یہ سارے باپ ہیں اور یہ پولیس انسپیکٹر نہیں بھرتی ہو سکتے بھول جاؤ کہ وہ عمریں ہیں نہیں ہیں ایمی ٹیسٹ برائے ٹیسٹ لے کے دیکھو برتی کا ٹیسٹ لے کے دیکھو نکم میں نلائک یو ایس کو آس پڑنے والے مجھے چھوڑو آگے چلو آگے چلتے ہیں حضرت صاحب وزیر دفاع خاجہ آصف تیک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ فیض کو پارلیمنٹ بلانے والی بات پر دھمکیاں ملنے لگی باجوہ نے پہلے بھی مجھے دھمکی دی تھی خاجہ صرف نے یہ بھی کہا کہ سیاست ریٹائرمنٹ بارے سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہے عزت بھی بے تہاشا ملی گالیاں بھی بہت کھائیں جبکہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ کمر باجوہ اور فیض امید کو قومی اسمبلی اجلاس میں نہیں بلا سکتے ہکاتے تھے کھل گئی اپنے گاردے اندروں نے ریپٹا آگیا زبان چلا ہی سی ہونے بھی زبان چلاتی کی رہ گیا پھلے ایک بات میں زندگی میں ابل تو میں ملتا ملتا نہیں ہوں ملوں بھی تو میں زندگی میں کبھی یہ حکمرانوں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنی کبھی گفتگو کا میں نے نہ حوالہ کبھی کولا میں دیا ہے نہ کبھی ٹی وی پہ اس آدمی نے مجھے مجبور کر دی ہے باجوہ صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں ایک دفعہ باجوہ صاحب نے خود مجھے کہا وہ حیات ہیں اللہ انہیں صحت کے ساتھ زندگی دے میں آئی رسپیکٹ ہم جو تعلق ہوتا ہے جو آپس کی بات آپس کی ہونی چاہیے وہ امانت ہوتی لیکن یہ چونکہ حاملس بات نہیں ہے کوئی بات ہوئی ایک بار تو مجھے کہتے ہیں کہ خاجہ آصر تو میرا بڑا دوست ہے مجھے تھوڑی سی حالت نہیں میں کہتے ہیں اچھا بہت اچھی گال ہے لیکن تو ہڑی دوست ہی تھی وہ ہی ٹول می کہ وہ کسی زمانے میں بہت اور برگیڈیاں رہی ہے پتہ نہیں کیا ان کی وہاں پوسٹنگ رہی تو ان کی دوست نہیں اچھا وہ آدمی اقتدار کے عروج پہ اس آدمی کو اپنا دوست اور محبت سے ذکر کر رہا ہے یہ لیبل ہے وہاں بلانا چاہ رہے ہیں جہاں بلانے کی اوقات ہی نہیں ہیں باقی رہ گیا بے تہاشا عزت بھی بے تہاشا ملی گالیاں بھی بہت کھائیں گالیاں شہلی ہیں تھے ساڑے تک کوئی دیا نہیں دیا عزت تو عزت علی گال ہوئے گی بینیفیشریز ہوتے ہیں چمچوں کی قسمیں ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں سونے کے چمچ چاندی کے کوئی سٹینلیس ٹیل کے کوئی لکڑی کے تو وہ ظاہر ہے اگر سیاست دان ہے کچھ لوگ جو پالے بے ہوتے ہیں اس کے عزت کیا وہ تو خوش آمد بھی کرتے ہوں گے باقی گالیاں گھولیوں کی سنا ہے خاص طور پر اے جڑا ہوں فیس چال رہے ہیں دیکھتے سوائے گالیاں دینے ہیں جو کسید ابھی نصیب نہیں لیکن یہ کیا ہوئی آگے چلو یا شجاہت صاحب کی بات میں بڑی وزڈم ہے یہ مزاق نہیں ہے مٹی پاؤ یہ سنت ہے یہ رویہ جو ہے یہ بہت عالی شان رویہ ہے مٹی پاؤ یعنی بھول جاؤ آگے چلو آپ یقین کرو رب سے بہتر کون جانتا ہے نیتیں یہ مجھے ہند مل جائے جس نے جو کچھ کیا یا کروایا وزرت امیر حمزہ کے ساتھ میں کوئی کون ہوں میں میرا گہ لینے دینے ایٹی ون میں پہلی کتاب ہے میں وہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اہد میں آؤ تو کانٹے بھی کھاؤ تو وہ خط ریکارڈ پہ ہے چھپ چکا ہے ایڈیشن اس کتاب کے تو اس میں میں نے ایٹی بانیری ٹو روڈ باک ہوں میں نے کہا مجھے یہاں کانٹے تو نظر نہیں آئے میں نے پتھر چبائے مجھے ہند آج بھی مل جائے میں کہوں گا حضور میں خود گردن کاٹ کے آپ کے قدمہ میں رکھ دیتا ہوں میں نے مار دی ہے میں نہ چھوڑوں لیکن مٹی پاؤ یہ پنجابی زبان میں ہے تو آپ کو پتہ نہیں مداقلتا ہے یہ اس میں بڑی وزنم ہے مٹی پائی سی نیلسن منڈیلا نے بھی مٹی پاؤ یہ اکل چاہی دی لگنے پھر کھجا آسے میں یہ آگیا ہے یہ کر دیا ہے یہ دیکھیں گے کیا ہے مجھے چھوڑو حسن صاحب مجھے آپ پر ایک چھوٹی سی بریک لینے ہے ایک بریک کے بعد حاصل ہوگے ویلکم بیک حسن صاحب تین سال قبل انتقال کر جانے والی خاتون کے نام پر راشن وصول اخباری خبر کے مطابق جھنگ کا رہائشی نیکے بعد رمضان راشن لینے گیا تو بتایا گیا کہ راشن آپ کی بیوی لے گئی ہے ماشاءاللہ یہاں ان کے بھاشن سنو ان کی گورننس دیکھو کیسے سر بازار گورننس ان کی نیلام ہوئی ہے یہی ہو رہا ہے یہ سمبولک بات ہے یہ بھی اس کا مزا لو دی انٹائر گورنمنٹ یایہ خان کے بارے میں دیکھو بات سنو میں نے کہیں پڑا اور رات پارٹی چلتی رہی پارٹی چلتی رہی پارٹی چلتی رہی اس کے بعد بلکل جب صبح قاضب کا وقت ہو گیا تو یا یا خان صاحب سیڈیاں چڑے وہ کوئی ڈوائنگ ڈائننگ تھا اس میں سیڈیاں جاتی تھی چڑھ کے انہوں نے کہا لیڈیز اینڈ جنٹلیز سارے چو پکایا گا صدر صاحب ایوی محجے سے نہیں تو انہوں نے کہا لکھ دی انٹائر گورنمنٹس ہے پوری حکومت یہاں ہے اندہ کنٹریز رننگ کنٹریز کیپ رننگ اے ہو جی گورننس نال بھی ملک چل رہی ہے اب چلدہ رہے گا جب تک انہیں چلنا ہوئے گا اللہ دا کرو میں دیتے چلدہ رہے بے ستنا باقی یہ جو عورت ہے یہ جنت میں خاتون یہ بیٹھی ہوگی اور پنجاب حکومت کی انتظامی صلاحیوں تو پہ حسری ہوگی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے قدرت نے اسے اٹھا لیا اور کیا ہے چھوڑو مہنگائی بھوک یہ ان کا زیبر ہے یہ انہیں عوام کو پہنایا خود سبحان اللہ ڈاکٹر رومر عدل کی ایک ویڈیو ہے وہ سنو آہا کیا بات ہے آپ کو بڑے غلام علی خان کا علاپ بھول جائے گا چلیں حضرت صاحب اگلی خبر آپ کو بڑی پسند آنے والی ہے امریکی سیاحتی کمپنی سپیس وی آئی پی خلا میں دنیا کا پہلا ڈینر کروانے جا رہی ہے ڈینر کا حصہ بننے کے لیے چار لاکھ پچانوے ڈالر کا ٹکٹ درکار ہوگا یہ تو پورے اپنا شریف فیملی دساری جا سکتی لیکن جان گے نہیں چونکہ پھر وہ خبر بان جائے کی ونہا دل تو کر رہا ہوگا میں قسمان کہہ رہا ہوں خانستور پہ بڑے میاں صاحب کو وہ شکین مزاج ہے نا تو خلا میں ڈینر کرنے والے ڈینر کے دوران یا بعد میں زمین کی طرف دیکھیں گے وہاں انہیں تصویر والا تھہلے کا آٹا نظر آئے گا یعنی چار لاکھ پچانوے ہزار وہ ایمی پچانوے ہزار کیا ہے یہ کوئی جوتوں والا ریٹ ہے کوئی پانچ لاکھ ڈالر کا ٹکٹ لے کے جانے والے نیچے دیکھیں گے کہ ایک جگہ سے ہم آئے ہیں اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں آٹے کے توڑے بھٹ رہے ہیں تو اسی کتھے تھے وہ کتھے باتیں سن لو ان کی بڑھ کے یوں کر دیں گے جھاری یقجیتی فلانہ اس راج اللہ اکساہب کہا دیکھے جو زیرے آدم آیا ہے انہیں جھاری یقجیتی نہیں کیتا فلسطینی آنہ اچھا بھی کر لاؤ کی ہو جائے گا جھاری یقجیتی جو گئی رہ گیا نے بھی بیان دے دیا فلانہ گوگنا کٹ گیا 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 درود ورگلہ گلہ کیتی ہیں یقجیتی زبانی کلامی فلانہ ککھ بھی نہیں ٹوٹل زبانی جمع خرج وہ خلاوں میں ٹماٹر اب انہوں نے ایک نیا کوئی سیارہ یا پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں پلان کو ڈھونڈا ہے اس کا انہوں نے نام رکھا ہے سوپر ارت سوپر ارت خلاوں میں ڈینر کرنے والے وہاں ٹماٹر رگانے والے سوپر ارت ڈھونڈنے والے مریخ پہ جانے والے وہاں پہ کنسٹرکشن کے لیے بلوکس یائنٹیں بنانے والے اور ہم ایک دوسرے کو بے بکوف بنانے والے آگے چلو آگے سیتی حسیٰ صاحب کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے اس اطاعت کو شہید کر دیا گیا کوئی بات نہیں یہ روز کا معمول ہے کسی نہ کسی شکل میں شہادتیں ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم شہید ظاہر ہیں بہت بڑا مطبع ہے لیکن اگر سارے شہید ہو جائیں تو پھر غازی کون ہوگا وہ غازی کی بھی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا باقی رہ گئے یہ کچھے کے ڈاکوں تو بھائی چوروں کے پیچھے بھاگنے تھا کیا فائدہ چوروں کی ماں کو پکڑو وہاں جاتے تک تمہارے تمہاری ٹنگیں کانپنی ہیں چوروں کا نہیں چوروں کی ماں جو نونوں مہینے نہیں نونوں سیکنڈ کے بعد ڈاکوں پیدا کر رہی ہے یہ ڈاکوں کی ماں پکڑو وہ ممکن نہیں ہے کونسا جی وہ غریب علاقہ یار کچھے کا جڑا چھتر ساز چی پکا نہیں ہویا یہ نہیں ہونا یہ سب چبل خانے یہ سب چیم چلاکیاں چتر چلاکیاں یہ جو کچھ ہو رہی ہیں نکر نتیجہ کوئی نا گوڑا دور نہ میدان دور سالبات دیکھیں یہاں ہیں نا بوٹ لے کے یا بٹور کے یا چین کے جو بھی آگے ہیں نا کوئی بات نہیں keep your fingers crossed and just wait نتائج آ جاں گے سامنے جی حضرت صاحب بعض تجزیہ کروں کا خیال ہے کہ موجودہ وزیر خزانہ محمد اورنزیب نے پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بیرون مل شہریت چھوڑنے کے علاوہ کروڑوں روپے کی تنخواہ بھی قربان کر دی انہیں بطور وزیر خزانہ پاکستان کیا ملے گا یہ میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی سنا ہے بڑا بھی ہے لیکن یہ بڑا اور طرح کا سطحی قسم کا پہلی بات تو یہ ہے یہ بات میرے ساتھ پارک میں کی اتر بھی میرے ساتھ میں کچھ لوگوں نے کی یہ بات یہ اگزیکٹلی یہی بات تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا مجھے یار بات بتاؤ پانچ ساتھ کا گروپ تھا ایج گروپ بھی پوٹی پلاسی تھے سارے میں نے کہا تم میں سے کبھی کسی نے اورنگزیب کا نام سنا تھا کہتے نہیں میں نے کہا بچہ بچہ جانتا ہے اس سے بڑا ریبارڈ کیا ہونا ہے باقی غیر ملکی اس لیول کے بندے کو غیر ملکی شہریت کی اوقات کیا ہیں جائیں تھوڑا سا در اپروپ کر کے دیکھو چاندکر اوڑا دوبائی چلے جاؤں گولڈن ویزا بوزا یہ وہ فلانا بے شمار ملک ہیں پورتگال ہے یا پتہ نہیں کدھر کدھر مالٹا ہے اس بندے کا کیا پرابلم ہوگا وہ نوز دی ایگرمنٹ وہ سسپینڈ ہوا ہے نہیں ہوا اچھا نہیں بھی ہوا تو دوبارہ اس لیول کے بندے کے لیے کہیں کی نیشنالٹی لینا اچھا اب آجاؤ پیسوں کی طرف یہ سال چھ مینے ڈیڑھ سال کی اس میں اگر چند کروڑ کا نقصان ہو گیا تو کیا برا ہے کروڑوں روپیہ تنخواہ لینے کے باوجود ان کو جانتا کوئی نہیں تھا ایک کمیونٹی تھی نا جی بینکرز کی وہ جانتی ہوگی باقی کسی کو کیا پتا مجھے ان میں سے ایک بندہ بھی اچھا نہیں تھا پاک میں جن کو سارے نے مانا کہ میں تو پتا نہیں تھا اس نام کا کبندہ تو بس ٹھیک چند کروڑ دے تو اس میں کیا ہے اور جتنا اس بندے کا پروفائل اوپر جائے گا وہ ذرا تصور تو کرو تو نا اس میں مالی نقصان ہے تو نا شہریت کا نقصان ہے باقی ہمیں یہاں پتا نہیں لوگ کس طرح تجیئے فرماتے ہیں کوئی نقصانی حساسہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ایسی نوٹ پر اپنے ویورس سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ موسیقی موسیقی